بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان آنے والے ہیں تو آپ ان کے آگے تو یہ لازمی ڈرنک بنا کے سرک کیجئے گا ان کو بھی اس ڈرنک کا بہت مزائے گا تو چلیں آپ کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیار سا کومنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ پھولئے گا تو چلیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک ادر تربوز لے لیا تھا جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے اسی طرح جس طرح ہم دو عصو میں کٹ کرتے ہیں تربوز کاٹنا تو سب کو ہی آتا ہے تو اگر نہیں آتا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں کیسے کاٹ رہی ہوں اچھا یہاں میں آپ کو ایک مذہب کی بات بتاتی ہوں کہ جب میں تربوز کاٹنے لگی تھی سیٹنگ بغیرہ کر کے تو مجھے بہت ڈاؤٹ تھا ایک چیز کا کہ تربوز کیسا نکلے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ تربوز کیسا نکلے گا اندر سے لیکن الحمدللہ تربوز بہت اچھا نکلا تھا نہ تو پکا ہوا تھا نہ ہی کچھا تھا تو اسی طرح کہ تربوز کا مزہ بھی آتا ہے تو یہاں پہ میں تربوز کو کٹ کر لوں گی اس ریسپی کے لیے ہمیں تربوز چاہیے کیوبز میں چھوٹے چھوٹے ہم نے کیوبز کٹ کرنے ہیں اس کے لیے پہلے میں اس کے سلائسز کٹ کر لوں گی اور بعد میں اس کا جو چھلکا ہے وہ ریموف کر لوں گی بہت مزے کا ڈرنک یہ تیار ہوگا بڑا ڈیفرنٹ سا ڈرنک ہے اس میں ہم کچھ چیزیں استعمال کریں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اگر آپ نے جو تربوز یوز کر رہے ہیں اس سے بیچ بہت زیادہ ہو تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بیچ جو ہیں وہ تھوڑے سے نکال لیں اور اگر زیادہ بیچ نہیں ہے تو آپ اس کو ایسیٹیز بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے جو ہیں وہ سائسز کٹ کر لیے ہیں پہلے تربوز کے واتر میلن کے آپ جس طرح سے چاہیں آپ اس کو کٹ کر لیں اور اس کے کیوبز آپ نے کٹ لینے ہیں چھوٹے سائس کے کیوبز ہمیں چاہیے بہت بڑے ہمیں نہیں چاہیے اچھا یہ جو ریسیپی میں بنانے جا رہی ہوں میں اس کو سنگل سرونگ میں سرف کر کے دکھاؤں گی آپ چاہیں تو اس کو اکٹھا کسی جگ میں بھی بنا سکتے ہیں یا کسی بول میں ایک اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور بعد میں اس کو سنگل سرونگ میں سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تربوز کاٹ لیا تھا ایک بول میں نے یہاں پہ تربوز دیا ہے جس سے میری تقریباً چھے گلاس جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اب ہمیں گلاس لے لیں گے اچھا سا پیارا سا گلاس لیں اگر آپ گیسٹ کے لیے سرف کر رہے ہیں ادھر وائز آپ گھر میں کر رہے ہیں تو جون سے مرضی لے لیں اور اس میں میں نے ہینڈ فول آف وارٹر میلن یعنی کے ایک مٹھی تقریباً جو ہے بھر کے تربوز کی شامل کر دی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے لیمن کے سلائسز لیمو ڈالنا ہے چلکوں کے ساتھ تھوڑا سا پودینہ شامل کریں گے ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ شامل کر دی ہے پیسی ہوئی چینی چینی یہاں پہ پیسی ہوئی شامل کرنی ہے اگر آپ کے پاس چینی کا سیرپ بناوا ہے شیرہ جیسے ہم کہتے ہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو میش کر لینا ہے آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو میش کرنے کے لیے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جب ہم اس کو اس طرح سے میش کریں گے تو وارٹر میلن کا بھی جوس نکلے گا لیمن بھی سکویز ہو جائے گا پودینہ کا بھی جو اس میں فلیور ہے وہ اچھے سے آ جائے گا ہر چیز کا فلیور جو ہے وہ اکچھا ہو جائے گا اور بہت مزے کا فیور آئے گا جب اچھے طرح سے ہم اس کو سکویز کر لیں گے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے آئیس کیوبز اور ساتھ تھوڑا سا میں نے اس میں کالا نمک بھی استعمال کیا ہے اس کے بعد کوئی بھی سوڈا ڈرنک آپ نے لے نہیں ہے جس طرح وہ سوپرائیٹ وغیرہ ہوتی ہے کوئی بھی سوڈا وائٹ سوڈا آپ لیں اور وہ اس میں شامل کر دیں اور آپ کے یہ ڈرنک بلکل ریڈی ہے بہت مزے کی بہت ریفریشنگ اور انجوائیبل ڈرنک ہے بہت مزا اس ڈرنک کا آیا تھا ہمیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ جب کسی بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں گرمیوں میں دنر بغیرہ انجوائی کرنے کے لئے تو اکثر ہم وہاں پر فریش لائن یا فریش ہم جو سز مگواتے ہیں تو یہ وہی والے جو سز ہوتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ فلیورز دے کے ہم اس کو بنا لیتے ہیں بیسیکلی اس کا نام ہے واتر میلن موہیتو تو ہم اس کو سمپل جوس بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ایک سمر ڈرنک میں نے آپ کے لئے تیار کی ہے لیکن جب ہم ریسٹورانٹس میں جا کے اس کو آرڈر کرتے ہیں تو یہ بہت ایکسپینسیو ہمیں سرف کیا جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے تو ہر گھر میں بچوں کی سمر وکیشنز پر سٹارٹ ہوگی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے اپنا بھی خیال رکھیں بچوں کا خیال رکھیں اس طرح کی تھنڈی تھنڈی مزے مزے کی ریسپیز بچوں کو بھی بنا کے دیں اور بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی استعمال کریں کیونکہ ہم ٹھیک ہوں گے تو ہی ہم اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس نے آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں مزید آپ کے ساتھ اسی طرح کی ریفریشنگ ریسپیز شیئر کروں گی ملتے ہیں انگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ